یا رسول اللہ لفائی 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 یا رسول اللہ لفائی جی مائیک میں قبلہ شاہ صلی اللہ کے حوالے کرنے لگا ہونارہ تکبیر نارہ سالت نارہ رسالت سیزادے کے استقبال کیجئے نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ غوثیہ نامدو ونسلیم ونسلیم ملا رسول اللہ کریم سٹیج پر تشریف فرما انتہائی موزز حضرات اگرامی اور آج کی محفل کے شروع کا حضرات سب سے پہلے میں ارسلان خیال کو مبارک بات پیش کروں گا اور آج میرا میں پہلا وہ کہا ہے کہ میں نے ان کا جو ہے وہ کلام سنا اور واقعی اس میں عابد خیال کا پر طور نظر آتا ہے اور مجھے ہماری زندگی کا تو پتہ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دپالپور میں جس طرح یہاں پہ ہمارے ناتخان حضرات تین چار لڑکے جو ہیں وہ اس وقت ہمارے علاقے میں بلکہ پنجاب تک جاتے ہیں اسی طرح ارسلان خیال بھی عابد خیال کی طرح جو ہے وہ دپالپور کے ماتھے کا جو عمر بنے ہوگا اور انشاءاللہ وہ اپنی کامیابی کے مراحل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تیہ کرتا ہوا اپنی زندگی میں انشاءاللہ نزیز ہمارے لئے فخر بنے گا میں دوبارہ اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کا انداز ان کا لہجہ ان کا جو کلام ہے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا میں صرف ایک دو باتیں کرنے کے بعد میں اسلام صاحب سے اور ان کے ساتھی جنہوں یہ یہاں پہ پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ان سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے ایک اور بھی محفل میں جانا ہے تو ان کے فون آ رہے تھے کہ ہم جلدی پہنچیں ورنہ میں کون ہوتا ہوں کہ نبی پاک کی محفل کو چھوڑ کر چلا جاؤں میرا نہ ایمان اجازت دیتا ہے نہ ضرف اجازت دیتا ہے نہ میرا کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے وہ میں یہ بے عدوی نہیں کر سکتا کہ نبی کی محفلو اور میں اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جاؤں حضرات محترم حضور نبی کریم کی یہاں پہ سنا خانی ہو رہی ہے تو میں صرف چند الفاظ کہوں گا کہ حضور نبی کریم کے وقت حضرت احسان بن ثابت ان کے ناتخان ہو گذرے ہیں اور علماء اکرام تشریف فرما ہے کہ جب حضرت احسان بن ثابت اپنا کلام سناتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت احسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے اور خود جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر اپنا کلام سنتے تھے یہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ شہد ناتخانی آج شروع ہوئی ہے بلکہ حضور نبی کریم کے وقت سے جو ہے یہ چل رہا ہے بلکہ ان سے بھی پہلے حضرت ابو طالب نے بھی شیر کہے حضور نبی کریم کی شان اقدس میں کہ ان کا اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی پاک کی ان کا ظہور جو ہے وہی اس دنیا کا بننے کا سبب بنا اور اگر حضور نبی کریم نہ ہوتے یہ لفظ بھی میں ادا کرنے کے قابل نہیں اگر نہ ہوتے تو یہ شاید دنیا نہ بن سکتی آج اگر ہم چل پھر رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس سانس ہے ہمارے پاس اولاد ہے تو سب ان کی مرون منت ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ یہ آج محفل ہو رہی ہے میں صرف یہی آفزاد سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ آپ نے ناتے سننی ہیں وہاں پہ ایک آدھ چیز جو ہے وہ ضرور لے کر جائیں آج ایک دھائیہ کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت سے بہت منع کیا ہے غیبت کیا ہے اگر میرا بھائی یا میرا دوست جو اس جگہ پہ موجود نہیں اور اس کے متعلق کو بات کی جائے غلط طریقے سے یا اپنا اچھے اس کی جو ہے وہ باتیں نہیں بلکہ بری باتوں کا ازار کیا جائے تو اس کو غیبت کہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہو اور اس سے بچنا چاہیے جھوٹ سے بچنا چاہیے یہ اگر آپ یہاں پہ نات خانی کے ساتھ ساتھ اگر ان میں ایک آدھ چیز ساتھ لے کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آپ کا آنا یہاں پہ یہاں پہ بیٹھنا اور سنا خانی سننی جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں جائے گی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور حضور نبی کریم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ارسلان جو ہے وہ امام حسین کا ذکر کر رہے تھے تو اس وقت ایک عجیب سی قفیت ہو جاتی ہے تھوڑا سا ان کی تاریخ میں جائیں کربلا کا واقعہ کے سامنے ہو تو پھر پرتا چلتا ہے کہ اسلام بچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے بچوں تک جو ہے وہ قربان کیا تو ان کا ایک مقام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت بہت مقام ہے اور ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ حضور نبی کریم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ میرے جسم کا حیثہ ہے حضرت حسین کے لیے بھی اور حضرت حسین کے لیے بھی ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ کہاں پہ جائے گی اسی طرح صحبہ اکرام کے بارے میں بھی نبی پاک نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے اگر نماز کے لیے کہا گیا ابو بکر کو کیا کہا گیا کہ آپے آگے جا کے جو ہے وہ نماز جماعت کروائیں تو یہ مقصر میں یہ بات یہاں تک کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو اپنے رولے ہیں ان سے نکل کر اللہ اللہ کے رسول اور ان کے جو نیک بندے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہی مسلمانی ہے یہی سب کچھ ہے میں ارسلان صاحب کو دوبارہ مبارک بات کے شاد میں اجازت چاہوں گا اچھے اچھے ارسلان صاحب کی دستار بندی جو ہے وہ ہوا چاہتی ہے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 اللہ محمد چار یار حاجی غرق دفری نعرہ غوثیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی غرق دفری ماشاءاللہ کیا بات نعرہ حاجی